بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آپ کے قابل احترام شخصیت اور پاکستان سپریم کورٹ بارنسیشن کے صدر جناب بلتیف افریزی صاحب ناصر زیدی صاحب برسیب ہمارے ہومن رائٹس کمیشن میرے اقلاع ساتھیوں صحافی ساتھیوں سب سے پہلے تو میں برسی صاحب کو ناصر زیدی صاحب کا بہت مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے اولادہ کا بھی کہ انہوں نے ہمارے مانجی کرتی ہوئے ایک براد بیس اچہارت قائم کیا تو میں اس پر مباری بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنے اقلاع برادری کی طرف سے ملبرس کی طرف سے میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ موجود حکومت کے جو تاگٹ جو ہیٹ لسپ پر ہے وہ صرف دو ہی ادارے ہیں ایک اقلاع صاحبہ اور دوسرے صحابی برادرہ کیونکہ موجود حکومت ان دو اداروں سے خوزدہ ہے بھائی کی جو ادارے ہیں ان کے کٹھون میں صرف یہ دو ایسے ادارے ہیں یہ ایسے افراد پر مشتمل ہیں کہ ان کی ضمیر جائی ہوئی ہے وہ کسی کے بگنے اور جھگنے والے نہیں ہیں تو اس لئے وہ ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے آزازی کو صرف کرنے کی ساتھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اقلاع کی کنونشن جاری ہے اور یہ کیوں جاری ہے اور ہمارے ایسے جات کیوں ہے ملک میں آئین کے پازداری قانون کے بارے دستی جمہورت کے استعقام بنائدی حکول کو تحفظ فرام کرنے کے لئے آزاز عدلیہ اور آزاز میڈیا بہت ضروری اور اہمیت ہوتی ہے اور عدلیہ کی آزازی اور مختاری اس وقت ممکن ہو سکتی ہے اس وقت قائم ہو سکتی ہے جہاں پر ججز کی تانیاتی تقروری میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر ہو اقلاب اور پھروری سے پاک ہو حکومت کی دخلاندازی سے آزاز ہو تو ان ججوں سے لوگ پروان توقع کرتے ہیں کہ اپنے زمین آئین قانون اور انسان پر مبنی فیصل سادر کرتے رہیں گے لیکن جو ججز جن ججوں کی تانیاتی ریاست اداروں کی کہنے پر ہوتی ہے تو ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ان سے وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق فیصل سادر کرتے رہیں گے اور ان کے میساہ آج ہماری سپریم پورٹ ہے تیرہ جلائی دوازہ اکیس کو جوڈیش کمیشن کی جلاز کو بلائے گیا اس میں بلو جستان کے چیف جست جمار خام مندرخیل کو تانیاتی کی شفارت کی گئی اور محمد علی مظہر جو سندھائی کورٹ کے سینٹی لیسٹ پر پانچویں نمبر پختا ان کا کیس اس لیے کے فرقیا کیا کہ اس وقت ان کو بجٹ یہاں سے نہیں رہی تھی اس وقت اجلاس میں جستو سے ٹائر مجھر آزم صاحب نے اس کے محالفت کی تھی پھر ان کو راضی کر کے ان کو ٹپٹیشن دے کر اٹھائیس جولائی دوازار اکیس کو دوبارہ جوڈیشی کمیشن کے اجلاس بلائے گیا اور پھر اس جونیس جج سندھائی کورٹ کے تائنیاتی کیلے شفارت کی گئی اور کیا ہے ان کی میرے بجٹی فائل کو فور چار کے بندے ایک کورٹ کے ایک سیرس سے ان کو مندے بابنو آج وہ سپریم کورٹ کا پھر کیا ہو گیا پھر جو سپریم جو سندھائی کورٹ کی چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب جن کو ریو گلر کرنے کے بجائے ان کو الویٹ کرنے کے بجائے ریو گلر ان کو اڈہاک کا افرد دیا گیا کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو مندر ایک ساتھ کے لئے اڈہاک کر لیتے ہیں انہوں نے انکار کر کے اس کے حضبرداری کے لئے سترہ جولائی سترہ اگز کو اجزامات بھی کیے گئے تھے جس میں ہمیں بھی متوقع کیا گیا اس کے اکار کرنے پر وہ حضبرداری نہ ہو سکی اب آپ نے سنا ہو گیا کہ کل ہمارا تمام قرآن ملبر سے اشارہ یہاں سے چیف لائیں پاپ بارش ہو جو بھی ہم درنا دیں گے وہ درنا اس لئے ہے کہ کل نو تاریخ پر لاہور ہائی پورٹ کے جونئر فیمیر عائشہ ملک کو لے رہے گی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم کسی جج کے اخلاف نہیں ہیں ہم کسی شخصیت کے اخلاف نہیں ہیں ہم کسی ادار کے اخلاف نہیں ہیں لیکن حصول کو نہیں چھوڑیں گے ہمارا یہ مطالبہ آ رہے ہیں کہ آپ جو بھی تینیتی کرتے ہیں there should be in accordance with the merit in a very translated manner اور یہ pick a truth کی بادشایت نہیں ہونی چاہیے یہ لائک ڈس لائک نہیں ہوگی کل ان کے لئے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنے اکلا برادری کی طرف سے آپ سب کو جتنے بھی صحافی برادرز ہیں جتنے الیکٹرونک میڈیا ہے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کل آپ ہمارے اس کنونیشن میں اس درمے میں شمولی سے اختیار کر لیں اور ہماری آواز کو ان محلات تک پہنچا دیں جہاں پر ہمارے اور تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں وہاں تک پہنچانے کے لئے آپ کچھ کریں جہاں تک بڑھ صاحب کی بات ہے کہ تیرہ و بارہ تاریخ و تیرہ کو آپ کا دھرنا ہے انشاءاللہ شام کو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو دن کو جو آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ جس طرح آپ کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ مطلب بھی وہ پڑھ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے آپ کو ہمارے مطالبات ایک ہی ہم ان کی یہ پاکستان میڈیا جھڑکے ترکی کو نہیں مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہمارے پڑھا پر ایک اور وار کی انہوں نے ایک ترمیم لائی گئی ہے اور وہ اسمبلی سے مطلب پر پاس کیا گیا وہ ترمیم کیا ہے وہ ہماری جو ایکٹ ہے سوٹی سری ان میں کی ایڈیشن ہے فائو ڈی فائو ڈی کیا چیز ہے فائو ڈی وہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی یا شخص کسی دارے میں جس پوسٹ پر کام کرتا ہو جب بھی وہ جس چاہے تو آ بھی سکتا ہے وہ پرومون بھی ہو سکتا ہے وہ جنگ بھی بن سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ پھر میرا ایک وکیل بھائی بھی کوارکمانڈر بن سکتا ہے کیا میں پوچھنا ہوں کہ پھر میرا ایک وکیل بھائی بھی بےرکوٹ بن سکتا ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرا وکیل بھائی بھی سکتی بن سکتا ہے کہ وہ یہاں سے جا کر سکتی ہو کر پھر یہاں آ کر ہمارے جودیشی پر بیٹھ جائیں اور پھر وہ فیصل کرلے جس ملک اور قوم کے خلاف ہم کبھی بھی اس ایمینمنٹ کو کبھی بھی مطبع پاس ہونے نہیں دیں گے ان کو کبھی بھی مطبع ہم تحرم نہیں کریں گے ہم اس کے اقلاق بھی مطبع جائیں گے جہاں بھی پہلے ہم ہائی گوٹ جائیں گے اس کو چنچ کریں گے انشاءاللہ پھر ہم سبھی گوٹ جائیں گے لیکن ہم ان کی اس ناپاک ادارے ارازے کو کابیاب نہیں ہوتے آخر میں انشاءاللہ جس طرح میں نے لالا بھی بات کریں گے ہمارے طرف جائے بلکہ یقین رہے کہ ہمارا آپ کے مطالبات اس قوم کے محروم طبقات کے مطالبات انشاءاللہ ہمارے جو یقین رئیس کمیشن ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوسیٹی میں ایسے مندبے معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے خواتین کے ظلم جبر ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ ہماری ایک ہی آواز ہے ہم ایک دوسرے کو ہر جگہ پر سپورٹ کریں گے ایک بار پھر میں آپ سب کا مشکور ممہور ہوں شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں خوش دل خانسا خوش دل خانسا آپ کو بتایا کہ